ہلو ایبریون ای ہوپ ایبریون is fine and doing well تو آج ہم ایک یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے اور اس یونیورسٹی میں فائدہ یہ ہے یہاں پہ آپ کو نہ تو آئیٹس بغیرہ چاہیے نہ توفل نہ جی آری بغیرہ چاہیے تو اس میں ایک ہی چیز چاہیے آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس پرپیر ہوں لائک ڈگری آپ کی ٹرانسکرپٹ بغیرہ موٹیویشنل لیٹرز and the recommendation letters آپ کی cv پرپیر ہونی چاہیے تو اس یونیورسٹی میں آپ کو کوئی application fees بھی پہنی کرنی پڑے گی تو اس یونیورسٹی کا یہ فائدہ ہے تو آئیٹس ایکسپلین انگلیس today we will you know apply in university like march polytechnical university that is located in italy that is the most important this university don't requires ڈیرز توفل or gre you can apply without you know uh these certificates like you can use english proficiency certificate and one more important thing uh this university don't require you know uh like uh application fees so you can apply free uh with your all documents like uh your bachelor transcript bachelor degree motivational letters and your your europa cv uh plus your recommendation letters so this university is good good locations so you can also try to apply there's and noise i think last day deadline is first september 2023 this university ki date uh last date apply karne ki uh one september 2023 so chalein today hum آپ کو بتاتے ہیں uh this university میں kaise apply kar sakte ہیں so first you will you know uh you need to write uh google uh march polytechnical university admission 2023 so so first you need to uh click on this and then this link will be open when you click you know first سب سے پہلے جس link کو آپ open کریں گے تو یہ open ہو جائے گا سب سے پہلے تو آپ نے نیچے جاننا ہے اور یہاں پی سارہ آپ pre evaluation process لکھا ہوگا مطلب start میں آپ کو pre evaluation کے لئے آپ کا application submit کروانی پڑے گی لائک ہے تو اس کی deadline is first september 2023 اور اس کے بعد آپ کی ڈاکومنٹس وغیرہ وہ چیک کریں گے اگر آپ کی ڈاکومنٹس ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نوہ پری انولمنٹ تھرو یونیورسٹی پورٹل کے تھروہ آپ کو ای میل کریں گے تو پھر آپ نے وہ پری انولمنٹ کرنی ہے اور اس کی ڈیڈ لائن ہے فر سبتمبر تو تھاوزن ٹوئنٹی تھری اور اس میں نان یورپین سٹوڈنٹس کا بھی انہیں لکھا ہوئے پری ایویلویشن اپلیکیشن فر آور کورسز تو اس کے بعد آپ نے کورس کو سلیکٹ کرنا تو یہ ایزی پروسیس اتنا مشکل نہیں ہے اس یونیورسٹی کا یہ بھی فائدہ یہاں پہ آپ کو پہلے ہی بتایا اس یہاں پہ انگلیش آپ کو کوئی سرٹیفکٹ نہیں چاہیے جیسٹ آپ پریویس یونیورسٹی سے آپ نے انگلیش پروفیشنسی لیٹر لے لیں تو وہ اس کے لیے بہت بینیفیشل ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی یونیورسٹی سب سے پہلے ہم اس پہ اکاؤنٹ بنائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں وہ کیسے اکاؤنٹ آپ کا بنے گا تو جیسے آپ وہ کلک کریں گے لنک پہ تو سب سے پہلے یہ فارم اپن ہوگا ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہوگا آپ کا پاسپورٹ چاہیے سی وی چاہیے موٹیویشنل لیٹر چاہیے ٹرانسکرپٹ آپ کی ہونی چاہیے اور لینگیج پروفیشنسی وہ آپ کو پریویسٹ انسٹیٹوٹ سے مل جائے گا جہاں سے آپ نے بیچلر کیا وہاں سے مل جائے گا وہ ریفرنس رکمندیشنل لیٹر تو موسیلی کیسے یونیورسٹی تو رکمندیشنل لیٹر مانگتی ہے ریفرنس لیٹر تو آپ کا جتنے دپلوم میں آپ نے یونیورسٹی ڈگری آرڈی اپٹین ہے وہ آپ اٹیج کر دیں ساتھ اور اگر آپ کا وہ پاکستان، اندیا، بانگلہ دیش دیہ بہر دیفرنٹ لینگویجز ان سمتیمز وہاں سے مل جائے گی اس لیٹر ہوتے ہیں انگلیش اور اٹیلی لینگویجز اٹیلی لینگویجز اچھا دیکلیریشن اس سرٹیفیکٹ کی ابھی اس ٹائم ضرورت نہیں پڑے گی اگر ان کو ریکوائر ہوا تو آپ سے مانگیں گے ویزا سب سے پہلے ہمیں اکونٹ بناتے ہیں تو اکاؤنٹ بنانے کے لیے اس کو ہم کلک کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے یہ میرا آرریڈی پہلے کا اکاؤنٹ بنا ہوئے ہے تو اس کو پروسید کریں گے ہم سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جا کے اس کو کلک کرنا ہے یہ آپ کی ڈیکلیریشن ہوگی آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں سارا کو ان کی ڈیٹا پولیس ہی ہر چیز کو اگری کرتے ہیں رولز بغیرہ تو آپ کا سرنیم یہاں پہ آجائے گا ٹھیک ہے sorry i will log out this one i will create new accounts because this one is my old accounts so it's better i will create new one and will guide you better in a better way so ہم نیا account ہی ہم پہ create کریں گے تو لائک آپ کچھ بھی نیم لکھ سکتے ہیں میرا نم لائک ہے آزر سر نیم آپ کا سر نیم سیکنڈ نیم ہوگا پاسپورٹ پہ آپ کے لکھا ہوگا اور ای میل آپ کی کوئی بھی آپ اپنی ای میل اٹیج کر سکتے ہیں کہ میں نیو ای میل یہاں پہ اٹیج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پاسپورٹ آپ کوئی بھی سٹونگ مطلب سجیسٹڈ پاسپورٹ ہے یا گوگل آپ کو ریکمنٹ کر دے گا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنا پاسپورٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جا کے ہم یہاں پہ آپ کا اکاؤنٹس ہو جائے گا ریجسٹر ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اپنی ای میل پہ جا کے اس کو دیکھنا ہے چیک کرنا ہے وہاں سے آپ کو ویریفائی کرنا پڑے گا تو میں اپنے فون پہ اسے ویریفائی مجھے ریسیب ہوگی ہے ای میل تو اپنے میں فون پہ جا کے اسے ویریفائی کروں گا ای میل کو تو میں اپنے اکاؤنٹ کو بھی ویریفائی کر لی ہے ابھی میں لاغ ان کروں گا اپنے اکاؤنٹ میں جا کے لائک یہ اسے والد اکاؤنٹ میں لاغ ان میں نیو اکاؤنٹ جیسے آپ لاغ ان کریں گے تو آپ کے پاس انفرمیشن آ جائے گی مطلب آپ کی ڈاکومنٹس سارے سٹیپ اس میں آ جائیں گے مطلب آپ کو بarity سٹیپ اس کے پاس انفرمیشن آ جائیں گے ملتا ہے تو جیسے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو اس میں نا آپ کو وہ سارا کچھ آ جائے گا آپ کو کیا کیا کن کن سے ڈاکومنٹس چاہیے تو یہ سارے ڈاکومنٹس کی لسٹ ہوگی یہ آپ کے پاس پریپیر ہونے ضروری ہیں پی ڈی اپ میں تو سب سے پہلے وہ آپ نے جو ای میل پہ نام لکھا وہ سارا آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ ڈیکلیئر کریں گے ان کے رولز وغیرہ جو بھی ہیں ان کے اس کو کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ جنرل آپ کا کونس ہے میل ہے اس کے بعد آپ کی ڈیٹ اپ برت آ جائے گی like month sorry date month and year اس کے بعد آپ کی پلیس آ جائے گی کہاں پہ آپ ٹھیک ہے سیٹیزنشپ یہاں پہ ہمارا پاکستان آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کرنٹ اڈریس کہاں پہ پاکستان میں آپ کو کرنٹ اڈریس لکھ دیں آپ کا ہاؤس نمبر آ جائے گا یہاں پہ زپ کوڈ آ جائے گا آپ کے سیٹی کہاں زپ کوڈ ہوگا ٹھیک ہے سیٹی آپ کا کونس ہے پاکستان میں یا انڈیا یا بنگلہ دیش کہاں سے بھی ہیں اس کے بعد country you need to enter your country code and next this is important you know stars there is compulsory you know portions you need to must need to write so next your telephone number id what id you have like passports so after entering passports id documents like which documents you have i will write shortly my own your place of birth your current address anything you can write here like your house number your zip code your city which city you are living your district your country like i am from pakistan so i will write there pakistan as a general if you are india bangladesh or any other countries you can also write there so here is your phone number any phone number you have you can write there and next your passport and next your id number what id number you have you can write there so id expiry that you must need to write in order to proceed so your english levels what is your english level you can write according to your english levels and italian i don't speak italian because this is my first time to apply if you speak you can select any levels according to that like date of birth we will select it any date of birth if you have ah there is a shot i think yes my phone number so any phone number you can write there oh sorry we need to write double zero not plus so that is my mistake here and next what courses you need to you know select like single degree is like phd or five to six years a master you need to select second cycle and for bachelor three years cycle so i'm selecting master because i'm applying for masters so there is many course available like in master you know like they have master degree in food and beverage and the master degree in international economics and commerce bachelor degree in digital economics and business master degree in biomedical engineering master degree in economics and business so you need to select what degree you have you need to select here like have you obtained your degree so here you need to write your what major you have in your previous institute and your university name university address city tone and here you need to write university and here you need to write university address where is your university located and your city university where is your university located like country pakistan and then university address and date of graduation when you got your graduation like 2016 or which years and if you got your graduation then you can write this question and then your scores your scores what score you have during your bachelor degree here you can upload your bachelor degree anything you can upload like your bachelor degree i just uploaded a you know not come i just uploaded common documents not my degree okay so you must need to upload here your degree and then which course you need to you know apply for so there is a few master courses available in english and mostly courses available in italian you can select english courses like international economics and commerce like biomedical engineering environmental engineering civil and like green industrial engineering there is a few courses available in english so i will select international economics and business and commerce or this portion this portion you must need to upload your documents like upki cv your cv plus motivational letters and then english proficiency letters like if you have aids toffel or gr you can upload here or english proficiency your id documents like your passport and reference letters you are like your recommendation letters and these is your if you have some publications like if you have journal papers conference or anything that will support your you know applications you can upload here if you have italian language course like they have basic language course if you have you can upload here but it's not important for at this point this one is italian english of your study title translation if you have you know your degree in like i told you before india pakistan uh bangladesh students if you have degree like in your all languages so you can translate and then upload here so this one is your transcript because previous step you already uploaded your degree right bachelor degree and this step is for to select your transcript bachelor degree transcript and this one is the visa step if you are living in another country you can upload here and next step is oh sorry you must need to select any file like i will select my cv here any cv oh sorry i need to select pdf file any cv here like id documents uh you need to select more potions like motivational letters english proficiency letter if you have like arts or english proficiency from your previous institutes transcript then you need to proceed so this is the advantage there is no application fees in this university and even you don't require any you know bank statements so you need to declare like tick and then proceed now this is the your summary you know your application summary what documents you attach you can check again your data what data you enter there so at the final step you just need to save and proceed if you say save and proceed then your application is submitted and you will receive one to two emails and within a before i think is last date is one september so after one september they will proceed your applications and they send you like some acceptance letters and then you need to do pre-enrollment so that is your simple application you know for this website so thank you so much for watching my video uh if you like my video please like subscribe my channel thank you my channel thank you my channel thank you